پریانکہ گاندی کے راجستان میں جنم دن منانے کو لے کر ایک بڑا ویواد سامنے آیا ہے اور یہ ویواد یہ ہے کہ راجستان لگاتار قانون کی درشتی سے کمزور ہوتا راج بنتا جا رہا ہے یہاں پر کرائم نمبر ون ہوتا جا رہا ہے حال ہی میں جو الور میں کانڈ ہوا جہاں پر صاف طور پر یہ دیکھا گیا کہ ایک بچی جو نابالک تھی وہ سن بول نہیں سکتی تھی اس کے ساتھ بہت ہی جگنی طریقے سے جو خراب کام ہوا اس کو لے کر ہر کوئی راجستان کی قانون ویوستہ پر پرشنچن اٹھا رہا ہے اور یہاں پر پریانکہ گاندی راجستان میں چھٹیاں منانے آئی ہے یاد ہوگا آپ کو کہ بھاجپا سرکار جب تھی تو جب اسی الور میں ایسے کرائم ہوتے تھے تو بھاگ کر راہل گاندی آ جاتے تھے پورا کانگریس یہاں پر آ جاتی تھی لیکن اب کرائم بھی بہت جگنی ہے اور پریانکہ گاندی ہے بھی راجستان میں لیکن سوال یہ ہے کیا اب وہ پیڈیتا سے ملنے جائے گی جب سرکار ان کی ہے کانون ان کا ہے اور خود جو ہوم منسٹر ہیں پوری پولیس ویوستہ کو سنبھالنے والے ہیں وہ مکہ منتری خود ہیں تو اس طرح کے اس طرح کے یہاں پر کارٹونز ٹویٹر پر اور سوشل میڈیا پر چلائے جا رہے ہیں جہاں پر صاف صاف لکھ رہے ہیں لوگ کہ پریانکہ گاندی جنم دن راجستان میں منا رہی ہے کیا آپ پیڈیتاوں کو نیائے دلانے جائے گی اور وہاں پر آپ صاف طور پر دیکھیں کیک کاٹ رہی ہے وہ لکھا ہے اتر پردیش میں لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں راجستان میں صرف جنم دن منا سکتی ہوں اس طرح سے ویانگ جو ہے وہ لگاتار یہاں پر کیے جا رہے ہیں اگر ہم سمجھیں اس بات کو تو کہیں نہ کہیں ایک بہت بڑا کٹاکش ہے اور یہ کٹاکش اتر پردیش میں بہت بھاری پڑ سکتا ہے آپ سمجھیں اتر پردیش میں پریانکہ گاندی ریپ پیڈیتاؤں کے رشتداروں کو ٹکٹ دے رہی ہے اور مہیلاؤں کو ٹکٹ دے رہی ہے ایک بہت بڑی مہیلہ شکتی بن کے اُبھرنا چاہ رہی ہے مہیلاؤں کی ہتیشی دکھ رہی ہے لیکن یہاں پر جو کانگریس شاسط راجہ ہے وہاں پر مہیلاؤں کے ساتھ جو کرائم ہو رہا ہے وہ دیش میں نمبر ون پوزیشن پر ہے کانون ویوستہ ٹھپ پڑی ہے اور راجستان میں ہی وہ جنم دن منا رہی ہے اور اسی وقت سوائی مہادپور میں وہ جنم دن منا رہی ہے اور الور میں جگنیا پراد ہو چکا ہے جیپور میں زندگی اور موت کے بیچ جو پیڈیتا ہے وہ ہے حالکہ اب ان کی حالت کافی سدھر چکی ہے لیکن اس طرح کی اگر بات سامنے آ رہی ہے تو یو پی چناؤں میں بے حد نقصان بھی پہنچ سکتا ہے پریانکہ گاندی کو اس طرح کے کارٹونز جو ہے وہ لگاتار بھاجپا سوشل میڈیا پر چلا رہی ہے اور ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ اتر پردیش میں کانگریس الگ چہرہ دکھائے گی اور راجستان میں الگ بول بولے گی اس طرح سے چیزیں نہیں چل سکتی اور یہ کارٹون آپ دیکھ رہے ہیں کافی کچھ کہہ رہا ہے جنم دن راجستان میں اور پیڑتاؤں کو نیائے دلانے جانے کا سوال نہیں ہو رہا اتنا بڑا وینگ یہاں پر کر رکھا ہے اتر پردیش میں میں لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں لیکن راجستان میں صرف جشن منا سکتی ہوں یہ واقعی بہت بڑا کٹاکش ہے اور یہ ایسے ٹائمنگ پر ہوا ہے جب اتر پردیش چناؤں بے حد قریب آ رہے ہیں تو ظاہر طور پر بھاجپا جو ہے وہ پریانکا گاندی کے جنم دن منانے کو لے کر بہت بڑی کانٹروورسی کرنے والی ہے یہ بیواد آگے اور بھی بڑھنے والا ہے کیسا لگا آپ کو یہ ویڈیو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے دنیواد اپنے اور اپنے کام کے بارے میں بتانے سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا اور وہ انٹرویو اگر ایسے چینل پر ہو جس میں پردیش کے دو لاکھ ستر ہزار سے بھی زیادہ لوگ سبسکرائبورز ہو تو آپ کی آواز کو بلند ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا اسی کے ساتھ اسی انٹرویو کو ہم لاکھوں کی ریچ اور تین لاکھ سے بھی زیادہ فالوورز والے راجستان سمباد کے فیس بک پیج پر بھی پرچارت کریں گے اس کے ارابہ فیس بک کے کئی گروپز کے ذریعے وہ انٹرویو لگ بھک پچاس لاکھ لوگوں تک جائے گا پروفیشنل نیوز روم اور پروفیشنل آنکر کے ساتھ سٹیٹ آف دو آرٹ سٹوڈیو ملیا جائے گا آپ کا انٹرویو اور جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ سیٹلائٹ چانلز کو ٹی وی پر دیکھنا اب لوگوں نے لگ بھک بند کر دیا ہے اور انہیں بھی یوٹیوب یا فیس بک پر ہی دیکھا جا رہا ہے تو اس سے بہتر کیوں نہ آپ کا پرچار ایک ڈیزٹل چانل پر ہی ہو جہاں پر آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بھی پہنچ پائیں اور جو صرف آپ کے بارے میں بات کریں کسی اور مردے کے بارے میں نہیں تو راجنیتک روپ سے آپ کو چھانا ہو یا پھر اپنے بزنس کو بڑھانا ہو کروائیے اپنا انٹیویو اور پہنچائیے اپنا نام لاکھوں کروڑوں لوگوں تک موسیقی موسیقی